بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب حمید ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ابھی میں آفتاری کے لیے بنانے لگی ہوں دال چاول اور ساتھ میں تونہ کے کباب اس کے لیے میں نے تین تین تونہ لے لیے اور دو سلائس ریڈ اس میں یوز ہوگی اور کارن فلور تھوڑا سا چیز سپریڈ ہر دھنیا ہری پیاز ہری میچ اور مسالے جو ہیں وہ میں نے دو ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میچ دو ٹی سپون ہر دھنیا سکا دھنیا ایک ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا ہف ٹی سپون لسن پاورڈر ایک ٹی سپون میتھی ہف ٹی سپون جنجر پاورڈر ہف ٹی سپون ہونہ کھٹا زیرہ سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ بریڈ کو کرم بنانے ہم نے اس کو میں بھی کرم بنا لیتی ہوں اور ہر دھنیا ہری پیاز ہری میرچ ان کو بھی چاپر میں کر لیں گے بریڈ کرب میں نے بنا لیتی ہوں اور یہ بیسٹ بھی بنا لیتی ہی گرمسالے کا ابھی فیش کو ہاتھوں میں تھوڑا سا اس طرح تاکہ مسل لیں گے تاکہ بلکل باریت سا ہو جائے اچھے سے مکس کر لیا ابھی اس میں مسالے اور یہ ساری چیزیں آپ اس میں اس طرح مکس کر دیں گے سارے مسالے ڈال لیں گے دیگر کورا کارن فلوٹ 2 ٹیبر سپون کریم چیز ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں اچھا سا میکسٹر تیار ہو گیا اب ہم کباب بنا لیں کٹلس بنائیں کباب بنائیں یا اس کے رول بنائیں انڈے میں ڈپ کریں پھرڈ کرم بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کے بانتے ہیں کریم چیز ڈلنے کی وجہ سے اس کا ٹیکچر بہت مزے کا وجہ تر پھرڈ کریں اسی طرح ہم سارے بنا لیں کباب ہم بنا کر لیتے ہیں کباب ہم نے بنا کر تیار کر لیا اب ہم بس فرائے کرنے کا کام رہ گیا کباب تلتے ہیں دال کو پکانے کے لیے میں نے ککر میں رکھ دیا ہاں جی میں ابھی آئی ہوں کچن میں کباب تلنے کے لیے میری بیٹی جو ہے ایک اور نئی ریسپ تیار کرنے کی تکر میں لگی روٹی آئی تھی ہمارے گھر میں یہ ترکیش دیکیا ہے اس کو کٹا بیچ میں ہاں اس کو بیچ میں سے ہاف کر لیا اوپر نیچے کی سائی ڈال کر کے اور اب اس کو کیا پیزا تر بنا رہی ہو جی شروع کروں ہم بھی دیکھیں کیا کریں ایک کٹاوہ پیاس ایک کٹاوہ پیاس ایک کٹاوہ پیاس ایک کٹاوہ پیاس موزرلہ چیز ٹومیٹو پیسٹ پیزا سیزنگ ٹالی مرچ نمک گارلک پورٹ ہم پہلے ٹومیٹو پیسٹ پر بگا لیں ہمارے بچے دیکھنے ہمارے 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 میری بیٹی پہلے بھی تیزیں بناتی رہتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بناتی ہے جو گے چھوٹی بھی لگی رہتی ہے دونوں کو میں بھیج دیتی ہوں کہ جب میں جاؤ اپنی مرزی کا جو کرنا ہے کر لو ابھی اوکر کیا کرنا ہے ابھی ہم ڈالیں گے چکن فرنکس اچھا چکن فرنس کو پہلے فرائی کھا لیا ہاں آپ کب سے آئی ہوئی ہے میں تو دار رکھی گئی تھی اوپر میں بہت دار رکھی گئی تھی اچھا ابھی ابھی میں سپیٹ ٹرمیٹ اور پیاس ٹرمیٹ اور پیاسی سپرنک ٹرمیٹ موسیقی ٹرمیٹ میرا مینو ہیم تو وہ خاص صرف دال چاول اور پباب جو ساتھ میں ایکسٹر ہوتی ہوں ٹرمزان کا مہینہ بڑکتیں ہوا جاتی ہیں نہ نہ کرتے ہی بے کافی ساری ٹھیک ہوا جاتی ہیں ملتا ہوں جلدی جلدی کریں لوگ تھوٹی تھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے بنے ہیں لبے والے ویڈیو لوگ بھی نہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیا ہوتا لوگ بیزی ہیں بہت چیز چیز ڈال گیا ماشاءاللہ بھر بھر کے دالی ہے چیز ڈال گیا چیز ڈال گیا چیز ڈال گیا چیز ڈال گیا کفی گرلک کھڑر چیز ڈال گیا چیز ڈال گیا چیز ڈال گیا چیز ھڈال گیا چیز ڈال گیا بیڈ پیزا تیار ہو گئے بیگ کریں گے افتاری کے ٹائم پر جب تک ہم اپنے پاس سارے کباب کر لیتے ہیں کباب ہمارے ہو گئے توا میں نے گرم کر لیا ہے اوپر آئل بھی ڈال لیا ہے اب ہم فرائی کرنے کے لیے لکھیں گے بلکل شامی کباب جیسے بھی فرائی کرنا ہے بلکل شامی ٹائم جیسے اب صوران آئی کپ بنا تک ہم اپ Kait ملابک کریں گے کباب کچھ ہمارے تیار ہو گئے ہیں کچھ کو میں اپنے پا رکھ رہا ہے ابھی ہو رہے ہیں فرائٹ اسے میں نے چاول بائر کر کے تو پیاستہ کر گا گا گیا اور ساہب میں کراسا کو دینہ کباوڈر کباوڈر اور گھنا گھٹا دیا وہ ڈال کے سپورٹ مزے کا تیسر دکتا اسے کباب اور چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں ابھی میں دار رکھی گئی تھی اسے میں دھڑکا گانے لگیں یہ میں نے دو دارے منای ہیں مونگ اور مسور کی آدھی پیاری مون کی ڈال آدھی پیاری مسور کی ڈال اور میں چکن کیو نمک لال میرچ تھلڈی تھانیا پاودر یہ مسالے ڈال کے تو میں نے اسے کو وائل کر لیا تھا اور اب اس کو میں لسن کا تقاہ گاری ہوں اور بنے میں زیرے کا اور دھڑیا کا اس کے اوپر میں دھنیا اور زیرا جرا مسالہ یہاں پہ میتھی وگرہ ڈالوں گی اسی کے اوپر کیا نمک لائے جارہ جوڑا زیرا میتھی گرہ مسالہ غرم اور خرار غرم ایڑی مابر میتھی کریم میتھی لسن براؤن ہو گیا اب ہم تڑکا لگا لیتے ہیں میکس کریں گے میکس کریں گے بلوالا وجولان تھا اب یہ اس کو بھی ہم بند کر دیتا ہوں اور ہماری ساری چیزیں الحمدللہ تیار ہو گئی ہیں جی الحمدللہ ہماری افتاری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور یہاں پر ہر کسی کی اپنی مرضی کی دنگدار پلیٹ ہے آپ کو فیل ہو رہا ہوگا بڑا کلرفول سا بچوں کو کلرفول پلیٹ ہے اچھی لگتی ہیں تو اس وقت سے ابھی یہ میری بیٹی نے جو ٹیچ بنائی تھی وہ بھی تیار ہو گئی ہے انشاءاللہ امید آپ کو رسیپی ساری پسند آئی ہوں گی اور نش رسیپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ